اسلام علیکم میرا نام افران اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹیکنیکل ورک یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو جلدہ آپ تک پہنچ سکے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس نیشنل کا کمبریسر ہے اب اس کے تین پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اب ایک بلیک وائر جو نیٹرل کی وائر ہے وہ ہم اس تینوں پوائنٹوں میں ایک پوائنٹ کامن پر لگائیں گے اور دوسری جو ریڈ کلر کی وائر ہوگی فیز لائن کی وہ ہم اس تینوں پوائنٹوں میں جو رننگ کا پوائنٹ ہوگا وہاں پر لگائیں گے اب کامن اور رننگ یہ دو پوائنٹ پر دو وائریں تو لگ گئی اب تیسرا پوائنٹ کیسے فائن کرنا ہے تو اس کے لئے ایک سکروڈ ریور لیں گے اور سکروڈ ریور کی مدد سے رننگ اور سٹارٹنگ کو ہم واپس میں سپار کریں گے تو جیسے یہ سپار کریں گے تو کمپریسر سٹارٹ ہو جائے گا تو جیسے کمپریسر سٹارٹ ہو تو اس کے بعد ہم سکرو ٹریور کو وہاں سے واپس ہٹا لیں گے تو اس طرح یہ نیشنل کی کمپریسر کی جو ویرنگ تھی مطلب تین پوائنٹ ہوتے ہیں اب دو ویرنگ ہوتے ہیں ایک کو کہا ہم نے کامن پر لگانا ہوتا ہے اور دوسری ایک ویر ہم کو رننگ پر لگانی ہوتی ہے تو کامن اور رننگ پر لگانے کے بعد رننگ اور سٹارٹنگ کو آپس میں سپار کرنا ہوتا ہے سکرو ٹریور کی مدد سے تو اس طرح یہ کمپریسر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طرح اگر ہمارے پاس ایک دین فاس کا کمپریسر ہو جس میں کامن رننگ اور سٹارٹنگ تین پوائنٹ سیم ہوتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سٹارٹ کرنے کے لیے کامن اور رننگ کو ایک ویر کو کامن پر لگائیں گے اور ایک ویر کو ہم رننگ پر لگائیں گے اور رننگ اور سٹارٹنگ پوائنٹ کو آپس میں ہم سکرو ٹریور کی مدد سے سپار کریں گے تو اس طرح دین فاس کا کمپریسر بھی ڈیکٹر سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ طریقہ ٹمپریری کمپریسر کو صرف چیک کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا شکریہ شکریہ شکریہ